موسیقی یہ جو دمام دنیا کے افراد روزے کی جو عبادت میں مشہول ہیں وہ آ کر کشمیری انیورسٹی میں دیکھیں کہ تفسیر عبادت کس طرح ہوتی ہے کہ صرف سہر کھا کر سوتے نہیں بلکہ پورا میرا حال یہاں پر موجود ہے جو سننے کے لیے اپنے کلمات اور اپنی گفتگو اپنے ایک مسیحہ کی جس کا نام اقبال ہے روزے کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کو زیادہ کام کرنا ہے نہ یہ کہ صرف آپ کے آرام کرنا ہے عبادت کا مقصد اللہ نے انسان میں صحیح اور کوشش کا بتایا جس کا زندہ ثبوت یہاں پر ہے مبارک بات دیتا ہوں اور مبارک بات اس کی بھی ہے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے باقیات اقبال افادیت اور اہمیت اسکولرز موجود ہیں آپ جانتے ہیں کہ تقیابیدی مستند حوالوں سے بات کرتا ہے آج تک میری نظر میں اردو دنیا کی کسی مقام پر باقیات اقبال کی افادیت اور اہمیت پر گفتگو نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو میں اس سے واقف نہیں ہوں مجھے واقف کروائے کتابیں ہیں نو کتابیں پوری نو کتابیں میری لیبریڈی میں موجود ہیں گیارہ سال کی محنت کے بعد میں نے آٹھ سو پچاس صفے کی کتاب باقیات اقبال کامل اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تقریباً چھپ رہی ہے اور اس کے مسودے سے آپ کی خدمت میں مسائل ارائح کروں گا اور آپ کو قاضی اور آپ کو جج بنا کر یہ سوال کرنے والا ہوں کیوں ہم آج اس عظیم بڑے موں کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے اس عظیم پیام سے محروم تھے کیوں اس کو ویسٹ بند میں ڈال دیا گیا تھا اس سے آج کیا فائدہ ہوگا اردو عدب کا تنہا شاعر ہے دیکھئے تحقیق ایک اور چیز ہے اور حکایت کچھ اور چیز ہے حکایت میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کی میں حکمت دیکھی جاتی ہے ہمارے پاس جو حکایتیں ہیں دونٹ گو انٹو دا آپ کے جو ہے پرسنالیٹیز یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن نہیں ہے وہ شاید ممکن نہ ہو لیکن اس میں حکمت کے اشارے ہوتے ہیں وہ مولانا روم کا ہو یا وہ بے دل کا ہو یا کسی آپ کے عظیم فکر ساس کا ہو لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تحقیق اور تنخیط کی تو خوالے کا اعتبار بہت ضروری ہے تو شاید ہوں گے دوسرے شاعر اردو کے لیکن علماء اقبال وہ شاعر ہے جنہوں نے اپنے کلام کے بیالیس فیصد اشار رت کر دی یعنی وہ کلام جو اس وقت آپ کو اقبال کا ملتا ہے ساڑھے تین کتابیں اردو میں اور تقریباً ساڑھے سات کتابیں فارسی میں جو سولہ سترہ ہزار اشار کامل ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں بیشتر نوت فیصد باقیات اقبال اردو تو آپ کو جو آج شعر ملتے ہیں جو ان کے کلام میں وہ بانگے درا ہو یا ذروے کلیم ہو یا بال جبریل یا ارموغان حجاز ان کی تعداد ہے چار ہزار چھس سو تین کم سو ستیانوے اور جو اقبال کے کل اشار ہم نے اب ہمارے درمیان ہیں وہ ہیں آٹھ ہزار دو سو تیویس شعر اردو میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً بیالیس فیصد اشار اس وقت باقیات یعنی ایک ویسٹ بین ہے کتنے لوگ باقیات سے اب میں سناؤں گا آپ کو کچھ اشار تو آپ کہیں گے کہ میں وقف نہیں ہوں میں بعض ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں جن کو بانگے درا حفظ ہے یعنی زبانی ازبر سناتے ہیں لیکن جب میں ان کو اقبال کے یہ اشار سناتا ہوں تو پریشان ہو کر دنگ ہو کر دیکھتے ہیں یہ کیسے تو کوشش یہ ہوئی کیونکہ علامہ اقبال سے جو ان کے اشار نہیں تھے ملحق کر دئیے گئے اور مجھے مسلسل لوگ ٹیل فون کرتے تھے کہ راک صاحب یہ شعر اقبال کا ہے میں کہتا تھا نہیں ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی کتاب بنائی جائے کہ متداول کلام جو چھپا ہوا ہے ان کا اس کے ساتھ باقیات اقبال کہ اگر اس میں ہے تو وہ اقبال کا شعر ہے اگر اس میں نہیں ہے تو اقبال کا شعر نہیں تو یہ کیسا آیا تو میں نے یہ بتایا کہ علامہ اقبال کے بیالیس فیصد شعر اس وقت ان کے کلام میں موجود نہیں ہے جبکہ ایک ایک شعر اتنی عظمت کا ہے تو ہوا یہ کہ علامہ اقبال کا اگرچہ کہ پہلا شعر جو شایع ہوا جو مستند ہے وہ اٹھارہ سو ون ایٹ نائن تری کا ہے میں سمجھتا ہوں اٹھارہ سو تری نو کا ہے وہ شایع ہوا دہلی کے رسالے زبان میں اور اس پر لکھا گیا محمد اقبال شاگرد فسیو الملک داخ لیکن ان کے بھتیجے ایجاز احمد کہتے ہیں یہ اسکولرز کے لئے میں پیش کر رہا ہوں آج کے اس ہماری گفتگو میں جو پچاس منٹ پچپن منٹ چلے گی کم از کم پندرہ ایسے منازل آئیں گے کہ آپ لوگ ہر سبجکٹ اٹھا کر اگر اس پر کام کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ پوری دنیا اقبالیت آپ کا احترام کرے گی وہ میں بتاتا چلا جاؤں گا ایک چیز جو انہوں نے لکھی کہ علامہ اقبال نے اٹھارہ سو پچاسی میں پہلی غزل لکھی نہیں علامہ اقبال کی عمر اس وقت آٹھ سال ہے آٹھ سال کا بچہ غزل لکھ نہیں سکتا علامہ اقبال نے اٹھارہ سو بین یعنی جب دیکھئے بہت کم عمری میں اقبال نے شاعری شروع کی تو پہلی غزل وہاں شروع ہوئی اقبال اتنے یہ تمہید بان رہا ہوں پورگو تھے کہ دھائی سو تین سو اشار ایک رات میں لکھ دیتے تھے تجربہ ہے ہمارے پاس نالہ یتیم کا آپ دیکھیں گے کہ اقبال نے ہوا یہ کہ انیس سو ساتھ تک یعنی انیس سو ستیتر ان کی پیدائش ہے تیویس سال یہ اور سات سال وہ علامہ نے کوئی ڈائری منٹر نہیں کی تو پھر کیا کرتے تھے غزل لکھتے تھے نظم لکھتے تھے کبھی کسی اقبال میں چھپا دیا کبھی کسی میگزین کو بھیج دیا کبھی کسی آپ کے جو ہے کتاب میں رکھ دی کبھی اپنے کسی دوست کو دے دیا جب بانگ درہ کی تشکیل ہوئی ہے انیس سو چوبیس میں وہ بھی ایک انڈر پریشر طریقے سے کہ ایک شخص نے لوگ منتظر تھے اقبال کے کلام کے مسلسل کہتے تھے انیس سو تین میں اقبال کو ریمائنڈ کیا گیا تھا کہ آپ اپنا اردو کلام شایع کیجئے انیس سو گیارہ میں اتیہ نے اتیہ بیگم نے جن سے ان کے دوستانہ روابیت تھے کہا کہ آپ کا کلام آنا چاہیے انیس سو تیرہ میں اقبال خود لکھتے ہیں کہ مجھے اس طرف توجہ کرنی چاہیے لیکن جب تک کہ انیس سو تیویس میں عبد الرزاق نے عبد الرزاق حیدربادی نے جب ان کے پاس پورے یہ اخباروں اور رسالوں اور تمام جگہوں سے انہوں نے وہ نظمیں اور غزلیں جمع کر کر کلیات اقبال کے نام سے شایع کی ہیں حیدرباد سے تو اقبال چراخ پا ہو گئے اقبال نے خط لکھا مہاراجہ کشن پرشاد کو میں اس کے خلاف دعویٰ کر دوں گا قانون لے جاؤں گا یہ کس طرح سے بغیر میری اجازت کی میرا کلیات شایع کرتا ہے مہاراجہ کشن پرشاد نے دھنڈا کیا کہا اقبال لوگ کتنا انتظار کریں گے پھر کہا تم فکر نہ کرو تمام کلیات جمع کر کر جلا دی جائے گی اس کی خیمت ان کو میں عبد الرزاق کو دے دوں گا دوستو اقبال خوش ہو گئے نہ وہ جلائی گئی نہ وہ آج بھی ملتی ہے بلکہ تین برابر خیمت سے بیچی گئی سمجھ رہے ہیں آپ کے وہ اقبال کو صرف سرد کرنے کے لئے مہاراجہ نے کہہ دیا تو جب یہ حال ہوا تو اقبال نے فورا اپنے دوستوں وغیرہ سے کہا کہ جو جو چیزیں ہیں دیتے چلے جائیں پھر دن رات کاطب کو بشا کر انیس سو چوبیس میں بانگے درہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اس تیزی میں میں دیکھئے جو جملے کہہ رہا ہوں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ باقیات کس طریقے سے آگے بڑھیں تو اتنی جلدی میں جو اقبال نے اقدامات کیے ایک انار سو بیمار اقبال کی فکر یہ تھی یہ حالت تھا کہ اقبال کو ایک منٹ کی فرصت نہیں تھی اقبال نے ڈائریز زیادہ انیس سو ساتھ تک منٹین نہیں کی تھی علمہ اقبال کا کوئی ایسا شاگرد نہیں تھا جو پوری طریقے سے اس کو جمع کرتا جب اقبال نے بانگے درہ کو چھ مہینے کے اندر شائع کیا بہت سی چیزوں سے اقبال خود واقف نہیں تھے جو ان سے چھوٹ گئیں جو بعد میں ہم کو معلوم ہوا سنیے ایک نظم سناتا ہوں اقبال کی اقبال نے اس کو اپنے بانگے درہ میں اس وجہ سے شامل نہیں کیا کہ رد کر دیا بلکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی ورنہ ان رد نہیں کرتے آپ نے محبت کی نظم پڑی ہے نا آپ سنیے کہ عورت کسا بنتی ہے یہ اقبال کی جوانی کی آپ کے جو ہے یعنی اقبال ابھی ابتدائی کلام ہے چاند کی لے کر گولائی ساپ کا پیچ اور خم گھانس کی پتی کی ہلکی تھر تراہٹ پیش و کم بید مجنو کی نزاکت بیل کے بلکی کجی بانکپن تاووس کا نرمی گلے کوحسار کی پیارے پیارے بھولے بھالے دیدئے آہوے چین جن پہ ہو رخصے شوائے نور خرشی دے چبی عورت کیسا بنائی جا رہی ہے خدرت نے کس طریقے سے سنف نازک کو بنایا ہے یہ نظم جو ہے علمہ اقبال کی جو آپ کو بنا رہا ہوں اردو میں اس کا سن نہیں معلوم لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ نو سو علمہ اقبال کی ایک ہزار نو سو سے پہلے کی نظموں میں شامل ہے اس کے بعد سے دیکھئے اب اقبال بدلتے ہیں کہتے ہیں سرد مہوری یخ نے دی سختی ملی علمات سے تابتانے آہنی دل کا دل سنگی بنے توتیے گلزار نے رنگین یہ منخار دی خمریے بیزار نے شیرین یہ گفتار دی روزے اول سے ودیت نور کا جوون ہوا پرے بلبل کا اضافہ اس پہ ہلکا پن ہوا گند گندھا کر یہ مسالہ جب اکھٹا ہو گیا دسر خدرت نے بنایا ایک ڈھانچہ نور کا آگ کا جوون ہوا اور نور کی صورت بنی شکل عورت کی بنی کیا موہنی مورد بنی کمال کی نظم ہے اس تیارات میں گفتگو ہے اشارات کا مسئلہ ہے میں اس کا تجزیہ کر رہا تھا عورت کی پوری آپ کے جسمانی اور فکری تناسب کو جو ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اقبال نے اس نظم میں شامل کیا اس سے عوام خواست کی بات تو کیا عوام کی بات تو کیا خواست بھی اس سے عاشنا نہیں ہے کہ ایک ہمارا شاعر اقبال نے عورت کی تو یہ نظم ہوا یہ کہ عام انداز سے ہٹ کر ہے عورت کی تشکیل میں جنہ ناصر نے حصہ لیا ان کا ذکر کیا گیا یعنی کہ چاند کی گولائی ہے تاؤس کا باکپند ہے گلے کوہسار یعنی کوہسار کے جو پھول ہوتے ہیں ان کی نرمی ہے اور بید مجنوع کی نزاکت ہے تو برحق اس سے ہم محروم رہے ہیں علمہ اقبال نے تیس نظمیں اپنی کامل متروق کر دی تیس اقبال کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض نظموں کو پوری طریقے سے متروق کیا نکال دیا جو باقیات میں آئی جن کی تعداد تیس سے زیادہ ہے پچھپن نظمیں ایسی ہیں جس میں سے جزوی چیز نکال دی جیسے شکوہ جواب ہے شکوہ میں چھے بند کم کر دی جیسے ہمالہ جو نظم ہے اس کے تین آپ کو چار بند سناتا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھے جب یہ ہمالہ پہلی مرتبہ ایک ہزار نو ایک میں نائنٹین او ون میں مغزن میں چھپی تو اس میں یہ بند موجود تھے وہ بند جو بانگے درامے اب موجود نہیں ہے وہ اچھالی پنجہ خدرت نے گیندک نور کی جھاکتا ہے وہ درختوں کے پرے خرشید بھی دل لگی کرتی ہے سائر پتے سے جس کی روشنی میرے کانوں میں صدا آئی مگر کچھ اور ہی دل کی تاریکی میں وہ خرشید جاں افروز ہے شم میں ہستی جس کی کرنوں سے زیادہ اندوز ہے کیا برا ہی تھی یہ اگر مصرہ ہو رہے یہ بند رہتا اہمیت بتا رہے ہیں افادیت بتا رہے ہیں لیکن سٹینڈڈ ایسا تھا ایک کتاب مجھے جو سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہ ہے مظلوم اقبال اقبال بڑے مظلوم تھے اگر یہی اقبال کسی اور ملک میں پیدا ہوتے زیادہ نہیں ہمسائے ایران میں پیدا ہوتے تو سو برابر عظیم بیشتر زیادہ ان پر کام ہوتا ادھر آوات پنچ آوات سجاد حسین کا لکھنو کا مسلسل اعتراضات کر رہا ہے اقبال پر ادھر آپ کے ایک نقاط مسلسل ہر ایک چیز کو لے کر اقبال کے خلاف بات کرتا ہے اقبال نے یہ تو کہا تھا کہ دیکھئے مجھے شاعر مت کہو مجھے شاعر مت کہو میں اس وجہ سے شیئر لکھتا ہوں کہ اپنے پیام کو آپ تک پہنچا سکوں لیکن یہ لوگ اسی پہ تلے ہوئے تھے اس کو میں پیش کروں گا آج کی گفتگو ذرا سا خوشک رہے گی لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس پہ کام کرنے کی ہے اور یہ پہلا توسیل لکچر ہے باقیات کا جس کو مستند حوالوں سے پیش کیا جا رہا ہے تو یہ حرف کر دیا نکال دیا یہ بان اقبال لیں بانگے درہ میں وہ اصول حق نمائے دیکھ رہے ہیں آپ کے وہ اصول حق نمائے نفع ہستی کی صدا روح کو ملتی ہے جس سے لذت آب بقا جس سے پردہ جس سے پردہ روح خانون محبت کا اٹھا جس سے پردہ روح خانون محبت کا اٹھا جس نے انسان کو دیا راز حقیقت کا پتہ تیرے دامن کی ہواوں سے اگا تھا یہ شجر بیخ جس کی ہند میں ہے چین و جاپا میں سمر یہ بدھی سم یہ سادور ان کی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں آپ نے ابھی ذکر کیا کسی نے اقبال کو اسلامی شاعر کہا کسی نے اقبال کو ملی شاعر کہا کسی نے اقبال کو فلسفی شاعر کہا کسی نے اقبال کو خومی شاعر کہا سب صحیح ہے لیکن اقبال ان سب کا مجموعہ آفاقی شاعر ہے اقبال کو کئی زاویوں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا ایسی محفلوں میں جب بھی مجموعہ سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا ہے تو ایک ایسا سے کمتری ہوتا ہے کہ ایک انگریزی کی کہاوت یاد آتی ہے جب بالشتہ قد لوگ لمبے سائے چھوڑتے ہیں تو جاننا چاہیے کہ سورج گروب ہونے والا ہے تو اس قسم کا ایک ایسا سے کمتری میرے اندر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک آجزی اور انکساری بھی میرے اندر جاگ جاتی ہے جو کہ اس صورتحال میں میں خیر کا پہلو اس میں تصور کرتا ہوں بہرہاں جو اس موضوع پہ اس سمینار اس نشست میں جس موضوع پہ مباحثہ ہو رہا ہے باقیات اقبال اقبال کا شمار دنیا عدب کے ان شخصیات میں کیا جاتا ہے جو میرے خیال میں رہتی دنیا تک ایسی شما کے ماند رہیں گے یا یوں کہیے کہ ایسے گل کی طرح رہیں گے جس کی خوشبو جس کی خوشبو سے عالم انسانیت ہمیشہ موتر رہے گی آج بھی علماء اقبال جیسے مفکروں کے کام کو جب آج بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے کلام کی جب ہم ورک گردانی کرتے ہیں تو عالم انسانیت کے لیے بیش بہا ایک انمول ایک خزانہ ہمیں ملتا ہے میرے خیال میں ان مفکروں کا یہ جو خزانہ ہے ان کی فکر جو ہے یہ آج بھی عالم انسانیت کو ان گپ اندھیروں میں سے نکالنے میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے باقیات اقبال جو علماء اقبال کے ان گوشوں پہ گفتگو یہاں ہو رہی ہے مباحثہ ہوگا جو ابھی تک بچھر ان ایکسپلوڈ بلکہ جو پہلو علماء اقبال کے فکر کے جو پہلو ابھی تک محققوں کے زیر نظر آئے ہیں جیسے ان کا تصور خودی یا احترام آدمیت ان کو بھی میرے خیال میں مزید ان پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے یہ وہ درس ہیں جن سے ہمیں ابھی بھی گوچ کافی انسانیت بہت مستفید ہو چکی ہے اس فکر سے اس خیال سے لیکن ابھی بھی بہت کچھ اس میں مزمر ہے پرشیدہ ہے جس سے عالم انسانیت کو ابھی بھی مستفید ہونا ہے خاص کر موجودہ دور میں جہاں عالم انسانیت کو کئی سارے مسائل کا سامنا ہے پوری دنیا میں فلسفہ خودی یا احترام آدمی جس طرح سے علامہ اقبال نے اس کو پیش کیا ہے شاید ہی یا بہت ہی کم مفکروں نے احترام آدمیت اس طرح سے پیش کیا ہے کئی محفیدوں میں علامہ اقبال کا یہ شہر بار بار میں کوٹ کر چکا ہوں کہ فلک کو کیا خبر یہ خاکدہ کس کا نشے من ہے عالم انسانیت کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس کا مرتبہ انسان کا مرتبہ اس کو سمجھ لو فلک کو کیا خبر یہ خاکدہ کس کا نشے من ہے گرد انجم کو ہیں کس کے شبستان کی دگہ بانی ہاج کے جو ہمارے فازل مکرر ہیں تکیہ آبدی صاحب کا سر آپ کا میں بہت ہی ممنون ہوں اپنے طرف سے اور شبے اردو کی طرف سے کہ آج آپ یہاں ہمارے درمیان ہیں خوشاہ ودید اور استقبال سکتے ہیں تھوڑا بہت یہ میں جانکاری دے دوں گا تکیہ آبدی صاحب کے بارے میں تھاکہ ہم کو یہ کسی طرف کے محتاج نہیں ہے لیکن اپنی جو یہاں ساتھی جڑے ہیں ان سب کے لئے اللہ پائے کہ کسی طرف تصانیف محقق ہیں ناکد ہیں اور شائر بھی ہیں بہت ہی فال اور مترک شخصیت جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے مجھے شاید یہ کہنے میں تعامل نہیں ہے کہ اردو دنیا میں ان جیسی مترک اور فال شخصیت شاید آج کوئی دوسری موجود نہیں ڈاک صاحب یکم مارچ انیس سو باون کو ڈیلی میں پائدہ ہوئی میٹرک کا امتحان دار شفا ہائی سکول ہائیدر آباد دیکن سے کیا وہیں سے ایکس سی ساہب آباد کالیج سے کیا اور ایم بی بی ایس اسمانیا یونیورسٹی سے انیس سو پچھتر میں حاصل کی اس کے بعد گلاسگو یونیورسٹی سے ایم سی پیتھولوجی کی ڈگری لی اور آلہ تعلیم کے لیے پھر میڈیکل تعلیم کے لیے کینیڈا چلے گئے اور آج کل کینیڈا میں ہی باتوری پیتھولوجیسٹ فیشن اور مشہور آنکالجسٹ کے طور اپنا جو کام انجام دے رہے ہیں میڈیکل پروپیشن آپ سب کو معلوم ہے ایک تھکا دینے والا پروپیشن ہے ہم ایکاڈیمک سے جڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود ڈاک صاحب نے عدب اور متعلق کے لیے اوقات کار مقرر کر رکھے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ان کی ستر سے زیادہ کتابیں منظریاں پر آ چکی ہیں یہ بھی یہاں کہتا چلوں کہ تبی جو ریسرچ ہے تبی تحقیق اس میں بھی بہت ہی سرگرم ہے میں کہوں گا کہ وقت کا استعمال اگر دیکھا جائے تو کوئی ان سے سیکھے بل مشہ پہ ایک مرتب بات ہو رہی تھی تو ڈاک صاحب نے کہا کہ وہ صرف چار گھنٹے سوتے ہیں اور بیس گھنٹے کام کرتے ہیں اللہ ان کو سہتیابی دے اور اور ان کے جو مطالعہ کے لئے درکار وقت اس کے بارے میں خود کیا کہتے ہیں سن لیجی زرہ اگر صحیح کہا جائے تو زندگی میں وقت کی کوئی کمی نہیں ہے وقت کی کمی کا بہانہ بنا کر ہم لوگ بہت سے کاموں سے دستباردار ہو جاتے ہیں میں اپنی پیشاورانہ مصروفیات کے باوجود ہر ہفتہ اوستان چالیس گھنٹے لکھنے پڑھنے پر سرپیا کرتا ہوں ڈاک صاحب نے کینیڈا میں بھی ایک لائبری قائم کیے تکی آبڈی لائبری کی نام سے اور اس میں چودہ ہزار سے وہ ان کی نیجی لائبری ری ہے ذاتی لائبری چودہ ہزار سے ذات کتابیں اس میں موجود ہیں پندرہ ساؤ نادر فارسی اور اردو کے مکتوطات بھی اس میں موجود ہیں اور اس بہت ہی قیمتی ہے کروڑوں کی مالیت اور اس کے بارے میں وسیعت کی ہے اللہ کا سایہ ہمیں دیر تک قائم رکھیا ہماری سر پر کہ ان کی اپاہ کے بعد وہ جو لائبری ہے کسی یونیورسٹی کو اٹیر کی جائے موسیقی